پھر جو بخاری میں تفصیلی حدیث ہے 3700 نمبر جس میں حضرت عمر نے چھے رکنی کمیٹی بنائی تھی علی، حثمان، تلحہ، زبیر، عبدالرمان من عوف اور سعید بن ابی وقاث اور قائن میں سے ایک کو کلیفہ چن لینا اور اس میں سے بھی حضرت زبیر نے اپنا ووٹ حضرت علی کے حق میں ڈال دیا حضرت تلحہ نے اپنا ووٹ حضرت عثمان کے حق میں ڈال دیا حضرت سعید ابن عبی وقاس نے اپنا ووٹ حضرت عبد الرمان من عوف کے حق میں ڈال دیا وہ چھ رکنی کمیٹی سہی بخاری میں آتا ہے پھر تین رکنی رہ گئی اور ان میں سے بھی عبد الرمان من عوف نے کہا کہ مجھے تو اس معاملے میں نہیں میں پہلے دو خلفاء کے ساتھ بھی وزیر تھا تم میں سے بھی جو خلیفہ بنے میں اس کے ساتھ وزیر رہوں گا پھر پیچھے حضرت علی عثمان رہ گئے اور عبد الرمان من عوف مان گے جج اور دونوں نے کہا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے تو عبد الرمان من عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر جب میں فیصلہ کروں گا پھر انکار کی انجائش نہیں ہوگی انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا پہلے تو میں تمہیں والنٹیر لی کہتا ہوں تم دونوں میں سے ایک خود بخود سٹیپ ڈاؤن ہو جائے تو دوسرے کو ہم غلیفہ چون لیتے ہیں تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہ میں ہوں گا حضرت علیہ نے کہا میں بھی نہیں ہوں گا اور یہ کوئی لالچ نہیں تھی وہ یہ سمجھتے تھے دونوں کہ ہم مسلمانوں کی خدمت انہوں نے اپنی کوئی ذاتیات تو نہیں کرنی تھی یا جن کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت ہو انہیں کیا تکلیف ہے حضرت یوسف علیہ السلام تو پیغمبر تھے انہوں نے بادشاہ وقت تو کہا تھا کہ مجھے وزیر خوراک لگائیں میں امین بھی ہوں اور اس معاملے کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہوں تو آپ یہ کہیں گے حضرت یوسف علیہ چی تھے نہیں وہ سمجھتے تھے کہ میں اس کام کو بہتر چلا سکتا ہوں جس طرح ہم نے سمجھا کہ ہم دین کا کام صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں اس کیلئے کسی مسجد میں کسی فرقہ کو جوائن کرنے کی کسی مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے یوٹیوب پر ڈالیں گے رسول اللہ کی امت انشاءاللہ سنے گی اور رسول اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر حضرت عبدالرمان بن عوف نے انٹرویوز لینے شروع کیے لوگوں میں دیکھا کہ رائے آمہ کیا ہے ڈیموکرسی وہی بات مجارٹی کس کے ساتھ ہے مجارٹی کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان کو خلیفہ چھونا جائے اس کی ریزن صرف ایک تھی کہ حضرت عمر کا دور بہت ڈسپلنڈ اور سخت تھا اور حضرت علی کی طبیعت کا بھی انہیں پتا تھا کہ یہ ایک اور عمر ہم پہ مسلط ہو جائیں گے تو انسانی طب یہ سختی تو ورداش نہیں کرتی تو انہوں نے کہا اگر دو بھندے ہیں تو یہ سیف سائیڈ ہے کہ حضرت عثمان نرم دل ہیں پھر ان کی ایج بھی سیونٹی ٹو ایرز اس وقت آل موسٹ ہو چکی تھی سیونٹی کے قریب تھے سیونٹی پلس تھے تو عبدالرمان بن عوف نے پھر بھی مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان کو سائیڈ پہ لے کے گئے اور کہا کہ مجھے بتاؤ اگر میں علی کو خلیفہ نومینٹ کر دوں تو کیا تم اس کی بیعت کرو گے حضرت عثمان نے کہاں کروں گا کیونکہ جج مانا ہے تو ٹھیک ہے تمہارا رائٹ ہے پھر حضرت علی کو سائیڈ پہ لے کے گئے کہ اگر میں عثمان کو خلیفہ بنا دوں انہوں نے کہاں میں بیعت کروں گا یہ بخاری کی عدیس بڑی لمبی ہے تھری سیون ڈبل زیرو حضرت عمر کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ کچھ حصہ میں نے کر بلا والیٹسچ پیپر میں بھی ڈالا ہے اور یہ پوری سٹوری کو میں نے تین چار لائنوں میں نیچے سام اب بھی کیا ہوئے نوٹ لکھ کے پھر حضرت علی کو عبدالرمان بن عوف نے کہا کہ لوگ حضرت عثمان کے برابر کسی اور کو اس وقت نہیں سمجھ رہے تو میں حضرت عثمان کو خلیفہ چنتا ہوں اور خلیفہ چننے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کی ہاتھ میں بیعت کی تھوڑی دیر پہلے تو وہ جج تھے اس کے بعد آ رہا ہے خلیفہ وقت کی بیعت بھی کرنی تھی اور سب سے پہلے بیعت حضرت علی نے کی حضرت عبدالرمان کی بیعت میں وہ ایشو ہوا تھا چھ مہینے والا بخاری مسلم میں آتا ہے لیکن یہاں کوئی ایشو نہیں ہوا